ڈوکٹر شما پرشت مکھر جیسے ویروں کا کشوک باکولر ایمپوشی جیسے جیسے مہن بیکٹیوں کا تھپستان شیوان جیسے جنہوں نے لڈاک کو یہ دشا دیا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ رہنا ہے بھارت کے جائے کر کرنا ہے اپنے دیش کے لئے مات مٹنے کے لئے تیار رہنا ہے اور آج تک بہت سارے یہاں پہ ہسٹریزی کا ریفننز دے رہا تھا میں یاد دلانا چاہوں گا چاہو انیس سو پینسٹر کے وار ہو انیس سو اکتر کا ہو یا نائنٹی نائنٹی نائن کا ہو یا انیس سو اتالیس کے قبلے حملہ کا ہو اتحاس چیک کر کے دیکھئے لڈاکی نے ہمیشہ بلیدان دیا ہمیشہ دیش کے لئے مار منتے کے لئے تیار رہا لیکن درباکی کے بات ہے آج یہاں پہ میرے ساتھی کشمی کے اونیربل ممبر پوچھ رہے تھے درہ تین سو ستر ہڈنے سے کیا کھویں گے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا ایک چیز ضرور کھویں گے وہاں دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کچھ نہیں کھویں گے صرف دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کشمیر کے بہوشیہ اجوال ہونے والا ہے سبابتی مہدے کرگل کے ذکر کر رہا تھا یہاں پہ اور صدن کو میز لگ کرنے کے کوشش کر رہا تھا میں کرگل سے چون کے آتا ہوں میں گھر سے کہتا ہوں کرگل والوں نے یوٹی کیلئے ووٹ دیا ہے میں یاد چلانے چاہتا ہوں صدن کو دوہزار چودرہ کے پارلیمنٹری الیکشن میں یوٹی ہمارے لداک کے ٹاپ منیفیسٹو پہ تھا اور لداک والوں نے میجوروٹی نے یوٹی کیلئے ووٹ دیا دوہزار انیس کے الیکشن میں پھر ہم نے یوٹی کو الیکشن منیفیسٹو میں لے کے آیا اور ہم نے دونوں ڈسٹکس میں چاہے بھدیس کا ہو چاہے مسلم کا ہو دونوں ڈسٹک میں لے کا ہو کرگل کا ہو ہر شطر میں ہر لوگوں کے دروازے پہ جا کے ہم نے لوگوں کو یوٹی سمجھایا یہ کیا ہے اور لوگوں نے بڑی بہومت کے ساتھ آج تک لداک میں جتنا بھی پارلیمنٹری الیکشن ہوا ہے ریکوٹ مرجن کے ساتھ یہ صدن میں مجھے آنے کا لوگوں نے آفتار دیا لوگوں نے نرندر موڈی جی کے سرکار پہ وشواس کیا لوگوں نے اس یوٹی کو سوگات کیا آج کرگل کے بات کر رہے ہیں کیا وہ جانتے ہیں یہ کرگل مجھے اس صدن میں کہنے کے کوئی سنکوچ نہیں ہے تبکہ گھے منتری مانینی رجناہ سنگھ جی آپ لے پدا رہے تھے آل پارٹی پارلیمنٹری ڈیلیکشن جمہو گئے تھے کشمیر گئے تھے اور آپ لے آئے تھے تبکہ ہوم سیکٹری کے ساتھ پورے لداک کے ہر پولٹیکل پارٹی سے بی جے پی کانگریز پی ڈی پی این سی لے کے میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں الگ وطورن ہے میں لے کے بات کر رہا ہوں اور ساتھ ہر ریلیجنس اوگنیزیشن کے چاہے لداک بودیس ایسوسیشن ہو انجیومان ایمام ایسوسیشن ہو یا مونو الاسلام ہو کرشن ایسوسیشن ہو ہندو مہا سبہ ہو سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ ہمیں یوٹی چاہیے رجناہ سنگھ جی پوز رہتے اور کیا چاہیے بولو اور ہم نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے صرف یوٹی چاہیے ہم نے یہ کہا تھا آج 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 اب دیکھ جی سننے کے شمتہ رکھے سننے کے شمتہ رکھے ابھی تو ٹیلر ہے سننے کے شمتہ رکھے اب دیکھ جی لیکن اس وقت لیکن اس وقت ایک درگڑنا ہمارے ساتھ گتی آج میں اس صدن کو اوگات کرنا چاہوں گا تبکہ لے میں آپ کے انسی کے ڈسٹک پریزیڈنٹ پی ڈی پی کے ڈسٹک پریزیڈنٹ جنہوں نے یوٹی کے میمورانڈم کو سائن کیا ان لوگوں کو آپ کے کشمیر کے انسی اور پی ڈی پی نے وہاں سے پریس ریلیج جاری کر کے اپنے پارٹی سے باہر نکال دیا آج جموکریسی کی بات کر رہی یہ لوگ لوگ تنترا کی بات کر رہے کیا وہ تھے آپ کا لوگ تنترا لوگوں کا آواز بند کرنا تب ایک کچالے رکھنا یہ آپ کا لوگ تنترا تھا کیا عجیش جی عجیش جی میں کال جیارہ باجے راج سبہ کے چرچہ شروع ہونے سے ابھی تک میں سون رہا تھا بہت لوگوں نے ایکویلیٹی کی بات کیا درہ 370 جائے گا تو جمہ کشمیر میں ایکویلیٹی نہیں رہے گا یہ ہوگا وہ ہوگا میں صدن سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مدیم سے اس صدن میں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں جو ایسا وقتبا دیتے ہیں آپ نے جب بھارت سرکار سے فنڈ لیتے سمایا جمہ کشمیر لداخ تینوں شتر آپ فنڈ لے کے جاتے ہو جب لداخ میں وقاس کرنے کے لئے آتے ہو تو پورے لداخ کے فن آپ کشمیر میں کھا جاتے ہو کیا یہ آپ کا ایکویلیٹی ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی جمہ کشمیر میں دو کیپٹل ہے ایک سمر کیپٹل اور ایک ونٹر کیپٹل میں پٹیکل مینشن کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں وہاں پہ سیویل سیکیٹریڈ ہے آپ دیٹا کھول کے دیکھئے اس سیویل سیکیٹریڈ میں لداخ کے کتنا ملازم ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی اگر آپ تھاؤزن ایمپلوئرز کرتے ہو جوب کرتے ہو جمہ والے تو خیر لار جگڑ کے کچھ لے لیتے ہیں لیکن لداخ والوں کو دس نگریہ بھی آپ نہیں دیتے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی حسنان مسعودی جی یونیورسٹیز کے بات کر رہے تھے میں ان کے ساتھ کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں کانگریس والوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ نے دوہزر گیارہ میں کشمیر میں آپ نے ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو میں ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو والوں نے لڈ جگڑ کے دیا لایا دیا نہیں لڈ جگڑ کے لیا لیکن اس وقت میں سٹوڈین یونیون کا لیڈر تھا ہم نے جمبو میں جتنے پڑھائے کرنے والے سٹوڈنٹ کو روڈ پیلا کے ان کے خلاف خالے پٹی بن کے ہم نے سنٹرل یونیورسٹی کا مانگ کیا لاداک میں ایک بھی ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹویشن انہوں نے نہیں دیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی حال ہی میں یونیورسٹی دیا تو نرندر موڈی جی نے دیا موڈی ہے تو ممکن ہے کارل رج سبا میں کانگریس کے نیتا گلہ پھٹ پھڑ کے چے رہے تھے کیا بھئی لاداک کے ساتھ کیا ہوگا لاداک کے ساتھ کیا ہوگا میں جننا چاہتا ہوں میں جننا چاہتا ہوں جب آپ دو آزار آت میں جمہو کشمیر کے چپ منشٹر تھے آپ نے وہاں پہ آج نیا جسٹک بنائے زیلا چار آپ نے کشمیر کو دیا تو جمہوالو نے لڑائی کیا تو چار دینا پڑا لاداک کو آپ نے ایک دسٹک بھی نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی ہے یہ آپ کا ایکوالیٹی ہے آج آپ کہتے ہیں ایکوالیٹی ہمارے باشا لاداکی بوٹی باشا کہتے ہیں کشمیری آپ نے لیپی نہ ہونے سے بھی آپ نے رکوگ نیس کیا ایڈسکیڈول میں ڈال دیا جمہو کے ڈوگری انہوں نے اندولن کیا تو ان کو بھی دے دیا لاداک کے باشا کو آج تک اپنے رکوگ نیس کیا کیا یہ ہے آپ کا ایکوالیٹی آج ایک جی سیکولیرزم اور ڈیموگرافی کے بات کیا جا رہے یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں جس کشمیری پنڈیتوں کو آپ نے اس درہ 370 کے میس یوز کرتے ہوئے لاد مار کے راتوں رات نکال دیا کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم یہ ہے آپ کا سیکولیرزم اسی درہ 370 کو آپ نے میس یوز کرتے ہوئے کال بکتبہ دے رہے گھر سے لاداک میں پہلے بہت سنکھیا زیادہ تھا آج مسلم سنکھیا زیادہ ہے میں آپ سوچ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ نے درہ 370 کو میس یوز کر کے جمہ کشمیر میں آپ نے بودیسٹ کو ختم کرنے کے کوشش کیا یہ ہے آپ کا ڈیموگرافی کے سیکولیرزم یہی جن پریواروں نے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ شاسن کیا میں کہتا ہوں راج کیا یہی پریواروں نے 1979 میں لاداک کو بٹوارہ کیا بودیس میجورٹی کے ساتھ لیڈی سکھ مسلم میجورٹی کے ساتھ کرگلڈی سکھ اور ہم دونوں بھئیوں کو لڑوائے آج تھا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم آج کرگل کے ذکر کر رہے تھے کھرے تھے کرگل بند ہے کس نے کہا آپ کو کرگل بند ہے جننے کے کوشش کیجئے میں ہوں لاداک سے میں چونکے آ رہا ہوں آپ نہیں آ رہے لاداک سے آپ بیٹھئے آپ آرام سے بیٹھئے آپ بیٹھئے بھائی صاحب آج آج تک آپ لوگوں نے بولا آج ہمارا بولنے کا موقع ہے بوٹھئے بیٹھئے آپ مودی چلسانے بیٹھئے یہ یہ صرف صرف ایک روڈ اور چھوٹا سا مرکیٹ کو کرگل سمجھ بیٹھے بھائی صاحب اگر آپ کو کرگل دیکھنا ہے تو زانسکار جائیے واقع مولوک شارگول جائیے آرین بیلی جائیے درسک گرکون دیکھئے سیونٹی پرسن کرگل کے ایریز جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے آج اس ڈیسیزن کو ویلکم کرتے ہیں ایچ بیل ایچ اس بیل کے سمرتن کرتے ہیں آج یہ وہی وقت سویہ دے رہا ہے آج سنیے سنیے موقع دیجئے بولنے کے شمتہ رکھئے میں آپ کے طرح کتابیں پڑھ کے نہیں آتا ہوں لیکن گراؤنڈ کی ریالیٹی محسوس کر کے آج 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 کرگل میں کرگل میں جو ابھی کہہ رہا ہے یہ انہوں نے فون کر کے کروا رہا ہے آج ان کو بھی نہیں پتا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں آج ان کو اپنے بھوشے کیلئے سوچنا چاہیے ان کے زبان پہ نہیں جانا چاہیے یہ اپنے مفت کے لیے اپنے حس کے لیے کسی کو بھی نہ چاہیں گے آج آج بیٹھے بیٹھے سننے کے سمتہ رکھئے آج آج سے چھے سٹھ ورش پہلے جن سنگ کے سنساپک ڈاکٹر شیما پرساد مکھر جی نے انیس سو تیرپن میں جو انہوں نے سنگرش لیا ایک دیش میں دو ویدان دو نشان اور دو پردان نہیں چلے گا نہیں چلے گا اور اسی کے سنکلپ میں میں گھرپ کے ساتھ کہتا ہوں ان کو نہیں پتہ لداغ والوں نے ابھی کیا کیا آج تک دو آزار گیارہ میں آج یہ کہہ رہے کہ ہمارا جنڈا جا رہا ہے جنڈا جا رہا ہے بھئی صاحب آپ کا جنڈا تو لداغ والوں نے دو آزار گیارہ میں نہ کہا رہا ہے لداغ اوٹو نمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسیل لے نے ریزولیشن پاس کیا دو آزار گیارہ میں جمہو کشمیر کے جو جنڈا لداغ اوٹو نمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسیل کی چیئرمن ایکزگیٹیف کاؤنسلر جو کیبینید اور جپٹی منیسٹر کے رنگ کے ہوتے ان کو ان کے گھری کو لگتا تھا ہم نے اس جنڈا کو ناکارا ہم نے نیشنل ایمبلیم مولا وہاں پہ لگایا کیونکہ ہم بھارت دیش کا اٹوٹ انگ بننا چاہے یہ ہے لداغ کیونکہ ہم مانتے ہیں آن دیش کی شان دیش کی دیش کی ہم سنتان ہے تین رنگوں سے تین رنگوں سے رنگ تیرنگ اپنی یہ پہچان بھارت دیش کی بڑے ارنکل بات ہے پنچیاد الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور جب اپنے کرسی کے بارے آئیں گے تو پارٹیسپیٹ گرازوٹ ڈیموکریسی نہ ہی آنے دیں گے لیکن اپنے گھر کا روٹی چلنا چاہیے ایسا ویچاردارہ ہم ایکسیپس ویکر نہیں کریں گے اب دیکھ جی جو کچھ لوگ جو میں بار بار دو پریوار کے ذکر کر رہا ہوں یہ پریواریں جو ہے کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ جو ڈینڈورہ پیٹ رہا ہے وہ سمادان چہنے والوں میں سے نہیں ہے وہ سمادان پرابلم وہ اس پرابلم کا اس سماد سے اگر پاک بن چکے ہیں انگ بن چکے ہیں نشے میں ہے وہ وہ آج بھی سمجھ لیتی کشمیر تو میرا باپ کا جگیر ہے نہیں رہا نہیں رہا نہیں ہے ہاں دیکھ میں آنس پہ میں آنس پہ اس کو کنکلوٹ کرنے سے پہلے میں بھارت سرکار کو دنیویت دینا چاہتا ہوں شریہ نرندر موڈی جی کو گرہ منتری جی مانین عامی چاہ جی کو اور پورے سمیوگی دل کو اور جن کے دل نہیں ہے لیکن اس بھیر کے فیور میں آنے والے ہیں نیواسیوں کے اور سے دنیویت کے ناشی سمی کیونکہ آج پہلی بار اس بھارت کے اتحاس میں لداکیوں کے سنٹیمنٹ کو اسپریشن کو سنا جا رہا ہے اس لداک کے جو چین چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ سیمائے لگتے ہیں اس لداک کے مہتپون کو سمجھ رہے ہے اس سرکار میں اس بیل کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم ہم ایک آنٹ میں جو لوگ ابھی تب کنفیوز میں ان کو ایک ریکویس چھوٹا سا کر دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو کسی کا انتظار مت کرو گر سے بولو جائے ہن ابھی مان سے کہو بھارتی ہے ہم سو ابھی مان سے کہو بھارت مات کی جائے اور وط مین میں کرو اس بیل کا سمر تھن بہت بہت دنیا بد سمر آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں سدن میں ہمیشہ سار گھر بات کہتے ہیں مانی سدش میں جانتا ہوں مانی سدش بہت لمبی لوگ سب شیط ہے اور نوجوان ہو کر جب بھی سدن میں بولتے ہیں میں جب بھی دیکھا اچھا بولتے ہیں ایسے مانی سدش کو سب کو پریشیٹ کرنا چیئے سب سپیکر سر